ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جانتے ہیں ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذو القادہ کا مہینہ چل رہا ہے آج انتیس تاریخ ہے آج ہمارے ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں یا جو قربانی نفلی کرنا چاہتے ہیں واجب تو نہیں ہے ان کے اوپر یا قربانی نابی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے تعلق سے ایک بڑا ضروری مسئلہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں واجہ یہ ہے کہ جیسے ہی چاند دیکھ جاتا تو اس مسئلے کو بہت لوگ پوچھتے ہیں جبکہ ٹیم نکل چکا ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا جیسے ہی چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد میں وہ اپنے بال نہیں کٹوا سکتے خط نہیں بنوا سکتے ناخن نہیں کٹ سکتے کیا ہے آخر مسئلہ اور کیا اس کی پوری نوعیت ہے پوری تفصیل کیا ہے تو آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں انشاءاللہ میں مختصر لفظوں میں اس بات کو آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چاند کے دلو ہونے سے پہلے پہلے یعنی ذلحجہ کا جو چاند ہے جس کو ہم قربانی کا بھی چاند کہتے ہیں حچ کے مہینے کا چاند تو ہے ہی وہ کیونکہ اس میں قربانی کی جاتی ہے تو وہ سے لوگ عید کا قربانی کا بھی چاند اس کو کہتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے جن کے اوپر قربانی واجب ہے کیا چاہیے کہ وہ چاند کے تلو ہونے سے پہلے پہلے اپنی حجامت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں جیسا ہے جنتیس تاریخ ہے تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج ہم فارغ ہو جائیں اپنی حجامت بنوالیں خط بنوانا ہے تو خط بنوالیں بال کٹانے ہیں بال کٹالیں اور جن کو اپنے ناخن کٹانے ہیں ناخن کٹالیں مگر ایک بات یاد رکھئے آپ یہاں پر کہ آپ نے سنا ہوگا علمہ سے کہ موہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال یا بغل کے بال یا ناخن ان کو چالیس دن کے اندر اندر کٹنا ضروری ہے واجب ہے اور اگر چالیس دن سے اوپر ہو گیا یا چالیس دن سے آپ نے بڑھائے بال کون سے والے بال ناف کے نیچے کے بال بغل کے بال یا ناخن تو یہ مکرو تحریمی ہے نجائز اور گناہ ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ موہ زیر ناف یا بغل کے بال یا ناخن ہم چالیس دن کے اندر اندر ہی اپنے صاف کر لیں اب ایک مسئلہ یہ آتا کہ کسی کو چاند کے طلوع ہونے کا پتہ ہی نہیں لگا کہ چاند کب دیکھ گیا اور اس کو اپنے موہ زیر ناف مونڈے کتنے دن ہو چکے اکتیس بتیس دن ہو چکے ہیں یا ناخن کاٹے ہوئے یا اسی طریقے سے بغل کے بال یا ان کی بات چلنا یہ تین چیزوں کی تو اگر اس کو تیس یا بتیس دن اکتیس یا بتیس دن ہو چکے اب اگر وہ عید کا انتظار کریں قربانی کا انتظار کریں دس دن کا اور تو ان کے یہ دن ہو جائیں گے پورے اکتالیس یا بیالیس یعنی چالیس سے اوپر ہو جائے گا دن چالیس سے اوپر ہو جائیں گے دن تو اب اس کے لیے یہ مکرو تحریمی ہوگا کہ وہ چالیس دن سے زیادہ بڑھائے بالوں کو یا اپنے ناخنوں کو یا بغل کے بالوں کو تو ان کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ وہ اب قربانی کا انتظار نہ کریں بلکہ وہ بیچ میں ہی قربانی کے بیچ میں ہی دس دنوں کے اندر ہی اندر چالیس دن سے اندر ہی اندر اپنے موہ زیر ناف کو مونڈ لیں یا بغل کے بالوں کو مونڈ لیں اور ساتھی ساتھ ناخنوں کو کٹھا لیں یہ تو ہوا مسئلہ اس سے متعلق کہ جن کے بال اگر اکتیس دن سے زیادہ کے ہو رہے ہیں لیکن جو قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اب عید عید کی نماز پڑھ کے یا قربانی کر کے ہی اپنے بال منائیں گے مستحب عمل ہے اگر آپ کر لیں ایسا تو سواب پائیں گے نہ کریں تو کوئی مزائقہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نہ قربانی پہ کوئی اثر پڑھے گا مان لیجئے کسی کو قربانی کرنا یا وال بھی کٹھوالی ہے اس نے اپنے یا ناخن کاٹ لیے اس نے ان دس دنوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے نہ قربانی پر کوئی اثر پڑھے گا اس سے کوئی مزائقہ نہیں ہاں اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ مستحب ہے اور مستحب عمل کا مطلب یہی ہوتا کہ کرو تو سواب نہ کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے ہاں ایک مسئلہ یہ آتا کہ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں یا مان لیجئے وہ کر ہی نہیں رہے ہیں قربانی تو ان کے لیے کوئی حکم تو ہاں ایک حدیث پاک میں آتا کہ ایک صحابی رسولہ ارس کرتے ہیں یا رسولہ میرے اوپر قربانی تو واجب نہیں ہے تو یا رسول اللہ کیا پھر بھی میں قربانی کروں تو آقا نے فرمایا کہ نہ تمہارے اوپر جب قربانی واجب نہیں ہے تو دھارلیا وہ جانور تمہارے پاس میں تمہارے اوپر قربانی واجب نہیں تم مالک نساب نہیں تو تم قربانی نہ کرو لیکن آقا فرماتے ایک کام کرو آپ کہ آپ چاند کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے حجامت سے فارغ ہو جاؤ بال کٹا لو ناخن کٹا لو تمام چیو سے فارغ ہو جاؤ اور پھر ان دس دنوں میں تم نہ بال کٹاؤ نہ ناخن کٹاؤ بلکہ عید کی نماز پڑھ کر کہ ہی حجامت بنوا اپنی تو تمہیں بھی آقا فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں بھی قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا سبحان اللہ اور مفتی احمد یار خمیان فرماتے ہیں اس میں اس کی وجہ اور اللہ وجہ یہ ہے کہ ان دس دنوں میں تو حاجیوں کے لئے حکم ہے خصوصیت کے ساتھ کہ وہ یہ تمام کام نہ کرے کہ اپنے بالوں سے ناخنوں سے وابالوں سے ناخنوں سے موہزیر نافس ہے وہ بغل کے بالوں سے فارغ ہو جائیں اور وہ ایسا نہ کریں تو اب جو انسان ایسا اگر کرے گا کہ وہ بھی اگر حجامت سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسے حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی مفتی احمد یار خمیان فرماتے ہیں اچھوں سے تو مشابہت بھی اچھی ہی ہوتی ہے سبحان اللہ اور آقا کا فرمان موجود ہے جو ایسا کرے جس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے تو وہ اگر ایسا کرتا ان دس دنوں میں بال وغیرہ ناکن وغیرہ نہیں کٹے گا تو وہ بھی قربانی کا ثواب پائے گا لہذا آج ہے ہمارے پاس میں یہ وقت انتیس تاریخ ہے اور اگر چاند نہیں ہوا تو کل کا ایک دن اور نکل آئے گا گنجائش کا کہ ان تمام چیزوں سے ہم فارغ ہو جائے مستحب کام ہے کر لیں کر لیں گے تو ثواب پائیں گے اور اگر نہ بھی کریں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بھی مالک نساب عدلات نے سب کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے جو حج کرنے کے لئے گئیں اللہ تعالی سب کے حجوں کو قبول فرمائے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ